اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز اور میں ہوں تلہا آدمی میں ہوں نائلہ اشور ہیڈ لائنز آپ نے جانی مولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پیچول مزید مہنگا کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے پیچول کی قیمت میں اضافتے کا اعلان کل کیا جائے گا آئی ایم ایس کی شراح پر حکومت نے انکم سیکس بڑھانے پر بھی غور شروع کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے تاہیر شیرانی سے تاہیر بتائیے گا پیچول کی قیمت مزید کتنی بڑھانے کا انکان ہے دیکھیں آئی ایم ایس پروگرام کی بالک اقدامات کے تحت پیچول مصنوات کی قیمت میں مزید اضافتے کا امکان ہے اور وزیر خزانہ نفتہ اسماعیل یہ انڈیا دے چکے ہیں کہ حکومت پیچول مصنوات پر سب سے برداشت کر رہی ہے اور وزیر پیچول مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ عالمی منڈی میں پیچول مصنوات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دوسرا جو ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے روپے کے مقابلے میں اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے حالیہ دنوں میں 6 روپے فی لیٹر تک اضافتے کے باوجود اس وقت ہائی سپی ڈیزل پر حکومت 20 روپے 3 پیسے اور پیٹول پر 9 روپے 32 پیسے اور لائیہ دیزل پر فی لیٹر 8 روپے 8 پیسے سب سے بھی کا بوجھ برداشت کر رہی ہے تاہم اوگرہ کی سمری کے مطابق جو نئی چمتوں کا تائین ہوگا وہ 16 دون سے ہوگا یا حکومت اس کو بعد میں بھی کر سکتی ہے کسی بھی دن لیکن کیونکہ اب جو ڈالر کی قدر بڑی ہے تقریباً 6 روپے گزشتہ 15 دنوں کے دوران اس کے ساتھ جو عالمی منڈی میں خام دن کے قیمت بھی 5 سے 6 ڈالر کی بیرل بڑی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ ہے اس کے ساتھ تھا جو اس وقت حکومت سب سے بھی کا بوجھ برداشت کر رہی ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے تو اس سے ایک قیمت مزید بڑھنے کا امکان وجود ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو آئیم ایف پروگرام ہے وہ بحال کیا جائے اور 60 روپے زافر کے باوجود حکومت چاہتی ہے کہ جو سب سے بھی باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم کی جائے آئیم ایف کا مطالبہ ہے کہ جو پیٹونم اسمات پر سب سے بھی دی جا رہی ہے اس کو مکمل ختم کی جائے لیکن حکومت نے ابھی تک کمی کی ہے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا ہے بہت شکریہ تاہیر آقا